الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی بعد وعلی آلہ وآسحابہ اللذین اوفو اہدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہ وشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ مولای صلی وآسلم دائما نبدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوز به سواکہ عند حلول الحادث العممی رب صلی وآسلم دائما نبدا علا حبیبکہ خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سرورا حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابہ و بارک و سلم کے دربار گہور بار میں حدیع درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان ممبر و محراب عرباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت نہیت ہی مزز و محتشم حضرات و خواتین سامین و ناظرین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ سرات مستقیم پاکستان کے زیر احتمام فامدین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حق چار یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے حقیقی سچے اور ستھر نظریات پر قائم رہتے ہوئے آگے ان کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے اور اس کی کچھ ایسی تفصیلات ہیں کہ شاید ہمیں اپنا گفتگو کا دورانیاں کچھ بڑھانا پڑے آپ نے دل کے کانوں سے اس کو سننا ہے سمجھنا ہے اور پھر اس کو آگے پہنچانا ہے آل حق ہر طرف سے فتنوں کی لپیٹ میں ہیں ان فتنوں میں سے ایک فتنہ خلافت راشدہ کے خلاف پراپوگنڈے کا ہے اور خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت فضیلت اور مقام و مرتبہ کے خلاف ہے ہم آل حق ہر فتنے اور ہر خطرے کو محسوس کرتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب چاہتے ہیں ہمارا یہ یقین ہے اسلامِ ماس طاعتِ خلفاء راشدین ایمانِ ما محبتِ اہلِ محمدست خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کا مقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیتِ اتحار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام اور ان کی عظمت کو دل سے ماننا جاننا یہ ہمارے ایمان کی بقا ہے تاجدارِ اہلِ سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بریلی رحمت اللہ علیہ نے اس لئے کہا تھا اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ کی خالقِ کائنات جللہ جلالہ نے ہمیں ہر جہت کی خوشبو اور اجالہ عطا فرمایا ہے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں سورہ فتح کے اندر خالقِ کائنات جللہ جلالہ کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ حضرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں واللزین معاہو اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان اشدہ واللکفار وہ کفار پر بڑے سخت ہیں رحمہ اُبینہم آپس میں بڑے نرم دل ہیں تراہم رکا اے دیکھنے والے تو دیکھے گا ان کو درہا حال کے وہ رکوع کر رہے تم ان کو یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان کو حالتِ رکوع میں دیکھوگے سجدہ سجدہ کرتے دیکھوگے یبتغو نفضل من اللہ وردوان اس حالت میں تم ان کو پاؤگے کہ وہ اللہ کا فضل جون رہے ہیں اور ردوان کے طلب گار ہیں سیما ہم فی وجوہ ہم من آثار السجود ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر کی نشانی موجود ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ سلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان اور بالخصوص خلفہ راشدین کی عظمت کو اس مقام پر واضح کیا گیا اور رب زل جلال نے اپنے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ شان کے ذکر کرنے کے فوراں بعد اپنے محبوب علیہ صلی اللہ سلام کے تربیت یافتہ اور شاگرد اور عظیم خلفاء کا بڑے ہی خوبصورت انداز میں تذکرہ فرمایا ہماری اس گفتگو میں ہم کوئی بہت تفصیلی موضوع نہیں چھیڑ رہے صرف ایک ترتیب جس کا تذکرہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے پیش نظر رکھا اور جب بھی نام لیے اسی ترتیب سے لیے صحابہ کرام علیہ مردوان نے صحابہ میں سے فضیلت کی بنیاد پر جب نام لیے ایک ترتیب سے لیے تابعین نے خلفاء اربع کے نام ایک ترتیب سے لیے ہماری ملت کے اولیاء علیہ مرحمہ نے اسی ترتیب کو قائم رکھا آج ہمارے اپنے یاروں کا تذکرہ کیا ہم بھی اسی انداز میں کریں جس انداز میں صحابہ کرام نے کیا تابعین نے کیا پوری امت نے کیا اس انداز کو برکرار رکھا جائے کسی دوسرے گروہ کے نظریات سے متصر ہو کر نبی علیہ سلام کے طریقے کو چھوڑ دینا اہل بیعت سے ہمارے سامنے موجود ہے حق پرست تو جس وقت کوئی اپنا یقین اور ایکان وحث سے حاصل کر لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس کے نظریات سے آگے پیچھے ہٹا نہیں سکتے اس سلسلہ میں چونکہ عام لوگوں کے پاس پڑھنے کا تحقیق کا ٹائم بہت حقیقت میں عقیدے پر عمل کی بنیاد ہے اور اگر عقیدے میں کجی آگئی تو عمل رائے گا چلا جائے گا باقاعدہ ایک ہمارا سلیبس ہے خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہ انہم کے عقیدے کے مطابق ان کی زواد کے مطابق کیونکہ ان کی زواد اتنی امدہ ہیں کہ انہیں تجھ پر میری سنت بھی لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم تو جن لوگوں کو دین میں اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا ان کے بارے میں بھی ہمارا ایک نظریہ ہونا چاہئے ایک عقیدہ ہونا چاہئے کہ جن کی سنت نبوت کے بعد اتنی اتھینٹک اور حتمی ہے کہ اور ایمان کا میار بھی ہونا چاہئے اس سلسلہ میں اختصار سے حضرت مجدد الفیسان رحمت اللہ کا قول بحثیت اپنی عقیدہ کے بیان کرتے ہوئے پھر قرآن سنت کے دلائل اس پر بیان کریں گے آپ مکتوبات شریف دفتر سوئم جلد نمبر دو کے اندر ارشاد فرماتے ہیں افضلیت حضرات خلفاء اربع باترتیب خلافت اشان کے چاروں خلیفے حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا فاروق عاظم حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان کی فضیلت کی وہی ترتیب ہے جو خلافت کی ترتیب ہے جس انداز میں ان کو خلافت ملی وہی انداز ان کی فضیلت کا انداز ہے تو پہلے خلیفہ حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو افضلیت میں پہلا مقام بھی ان کا ہے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ تو فضیلت میں دوسرا مقام بھی ان کا ہے اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو امت میں فضیلت میں تیسرا درجہ بھی ان کا ہے اور چوتھ خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ تو امت میں فضیلت میں چوتھا درجہ بھی ان کا ہے یہ اتفاقی عقیدہ ہے پوری امت کا اور حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے کہا اس افضلیت پر چے اجمع آل حق کا اجمع ہے یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ اس بات پہ قائم ہے کہ وہی فضیلت کی ترتیب ہے ان خلفہ کے درمیان جو رب زل جلال نے خلافت کی ترتیب عطا فرمائی جس جس نمبر پہ وہ خلیفہ بنے اسی اسی نمبر کے لحاظ سے رب زل جلال نے ان تمام عظیم خلافہ کو عظمت عطا فرمائی اجمع کا مطلب یہ ہے کہ نہ صحابہ میں سے کسی نے اختلاف کیا نہ تعوین میں سے کسی نے اختلاف کیا نہ اور اغیاس میں سے ہمیشہ اس بات کو دین کا اور ایمان کا حصہ سمجھا گیا کہ چاروں خلافہ جو ہیں وہ عظیم ہیں مگر ان میں افضلیت کی ترتیب وہ ہے جو ترتیب ان کو خلافت کے لحاظ سے عطا کی گئی ہے اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ کرمزی شریف میں ہے جلد نمبر دو صفہ نمبر دو سو تیرہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود کر رہے نبی علیہ صلی سلام اپنے صحابہ میں سے جو افضل ہیں چاروں سرکار خود ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہر ایک کی ساتھ فضیلتیں بیان کرتے ہیں اور ترتیب وہی ہے نبی علیہ سلام کے لفظوں میں جو بعد میں خلافت کی ترتیب آنے والی تھی یعنی نبی علیہ سلام نے اپنے علم کی روشنی میں نام اس انداز میں لیے ہیں جس انداز میں ان لوگوں نے منصب خلافت پہ جلوہ گر ہونا تھا جس نے پہلا خلیفہ بننا تھا اس کا نام پہلا لیا جس نے دوسرے نمبر پہ بننا تھا اس کا نام دوسرے نمبر پہ لیا یعنی اسی انداز میں نبی علیہ سلام نے محاورہ یہ دے دیا تھا کہ جو مجھ سے سنے اسے یہ اشارہ ملتا جائے کہ کس انداز میں خلافت ہے اور رب ذل جلال نے ان عظیم لوگوں کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی حضرت علی رضی اللہ رواد کر رہے ہیں نبی علیہ صلی اللہ تقریر شروع کی تو پہلا نام کس کا لیا فرمائے رحم اللہ عبا بکر اللہ رحم کرے حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنو پہ کیا خدمات ہیں مقام ان کا کیا ہے فرمائے یہ میرے سسر ہیں زو جانی ابن تہو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کی نبی علیہ سلام اپنی زبان سے خلیفہ الرسول حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنو کا مرتبہ ان لفظوں میں بیان کیا انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کی وَحَمَلَنِ الٰہ دار الْحِجْرَة اور مجھے کندوں پہ بٹھا کے مدینہ شریف لے آئے دار حجرت کی طرف مجھے انہوں نے اٹھایا یعنی جب قدم ساتھ اٹھانا خالی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا تو یہ صرف میرے ساتھ چلے نہیں مجھے کندوں پہ بٹھایا مجھے اٹھا کے لے گئے دار حجرت کی طرف تیسرے نمبر پر آتا بلال ممالحی غلاموں میں میرے بلال کا بڑا مقام ہے جس نے اپنے پیسوں سے غلام بلال کو خرید کی آزاد کیا وہ میرے صدیق اکبر ہے یہ تین صفتیں بیان کر دی اور پہلے نمبر پہ تذکرہ کیا پھر فرما رحم اللہ عمر اللہ رحم کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی پر اب نبی علیہ سلام اپنی ظاہری حیات میں صحابہ کے بھرے مجمع میں جو ترتیب بیان کر رہے ہیں ہر بندے کو تھوڑی سے بھی اکل سلیم ہو تو پتا چلے گا کہ جب نبی علیہ سلام ایک کو پہلے نمبر پہ ذکر کرتے ہیں میں نے ان کو کتنی ولایت دی ہے اور میں نے ان کو کتنا بریز گار بنایا ہے اور ان کے مقام و مرتبہ کی تفصیل کیا ہے پہلے نمبر پہ فرمائے رحم اللہ عبا بکر پہ رحم کرے پھر رحم اللہ عمر پہ رحم کرے اور روایت کون کرے حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمائے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ نبی علی سلام دوسرے نمبر پہ بولے فرمائے رحم اللہ عمر پہ رحم کرے اس کی شان کیا ہے فرمائے یکول الحق و ان کان مر را ہمیشہ حق بولتے ہیں اگرچہ کتنا کڑوا ہو حق بولتے ہیں فرمائے یہ میرے عمر کی شان ہے یکول الحق اگرچہ بہت تلق ہو اس کی بڑی قیمت دینی پڑے مگر میرے عمر بولے بغیر نہیں رہ سکتے حق ضرور بولتے ہیں تارا کہو الحق و مال حسیدی فرما حق نے ان کو یہ مقام دے دیا کہ ان کا اس میں کوئی ثانی نظر نہیں آت یہ شان گان کر دی حضرت عمر ہو ان کی شان کیا ہے فرما تستحیی الملائکہ فرشتے بھی ان کو دیکھ کے حیاء کرتے ہیں سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے اپنے سے آبا کے دل پر اور باتیں جانتے ہیں اور ساری جماعتے سے آبا میں جو خلاصہ ہیں ان چاروں کا تذکرہ نبی علیہ السلام ترتیب سے کر رہے ہیں اور شعبا کو سنا رہے ہیں کہ جیسے میں نے ترتیب رکھی ہے تو انہیں اپنی طرف سے نمبر نہیں دینے میرے نمبر پر جو میں نے ترتیب دی ہے تو انہیں عقیدہ رکھنا ہے رحم اللہ عثمان اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ رحم کرے تستحی الملائکہ فرمائے اللہ نے وہ مقام دیا ہے میرے عثمان کو شرم حیاء میں کہ رب کے فرشتے بھی ان سے حیاء کرنے والے ہیں چوتھے نمبر پر رحم اللہ علی حضرت علی خود رابی بھی ہیں اور بیان کر رہے ہیں جام ترمزی کی صحیح عدیس رب زلجلال کے محبوب علی صلی اللہ سلام اپنے غلاموں کو دعاوں سے نواز رہے ہیں فرمائے رحم کرے میرا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں پر یہاں ساتھ اور بھی دعا دی اللہ ادر الحق ماہ ہے صدارہ اے اللہ جہاں میرا علی ہو وہاں حق ہو اے تو چوتھے نمبر پہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کا تذکرہ کیا تو چوتھی خلافت کا بھی اعلان کر دیا اور چوتھے نمبر پر جو فضیلت ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا اور ایمان کے لیے جو ترتیب ہر وقت ذہن میں ہونی چاہیے نبی علی نے خود بیان فرما دی کہ یہ ہیں میرے درباع سے دیئے گئے نمبر پہلا کس کا ہے دوسرا کس کا ہے تیسرا کس کا ہے اور چوتھا کس کا ہے اور پھر خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں اور نبی علی نے سلام نے تین شان بیان کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پھر ایک شان بیان کر دی بلکہ دو حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اور اس کے بعد پھر ایک شان بیان کر دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اور اس کے بعد پھر حضرت علی کہ اے اللہ یہ چونکہ فتنوں کا جو زمانہ آنا تھا اس زمانے میں حضرت علی کا جو برحق ہونا تھا اس کو بیان کرنے کے لیے میرے محروب علی صلی اللہ نے دعا دی کہ اے اللہ جہاں میرا علی ہو وہاں حق ہو اور یہ ہمارا آل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جن لوگوں کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہوا وہ اختلاف جنہوں نے کیا اجتحان بنیاد پر تھا مگر برحق حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے یہ ہمارے عقیدے کا لازمی حصہ ہے ترتیب یہاں پر محبوب علی نے واضح فرما دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بارے میں کسی کو مغالطہ نہ رہے کہ نمبر میرا پہلا تھا اور بیان اور کسی کا کر دیا گیا فرما میں خود بیان کر رہا ہوں میں خود سنا ہے کہ میرے نبی علی صلی اللہ امام سیوتی رحمت اللہ نے سید آشا صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت یوں کیا کہ سب سے پہلے نبی علی 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 رکھا رکھا پہلا پتھر نبی علی 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 عمر رضی علی علی امام پتھر لے کے آگئے جو مشہور غلام ہے نبی علی 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 سرکار کے ساتھ وہ تھا پھر حضرت عمر رضی علی 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 لے کے آگئے اور تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پتھر رکھا سمجا عثمان بحضر پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پتھر لے کے آگئے فوادہ آہو مسجد نبی کی بنیاد انہوں نے رکھا شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود نہ تھے بہرحال ان تینوں حضرات کا نبی علیہ السلام کے بعد تذکرہ حدیث سہی میں موجود ہے جا پتھر رکھے جا چکے تو میں نبی علیہ السلام نے غیب کی خبر دی فرمایا ہا اولائی ولات الامر من بعدی یہی ترتیب میرے بعد خلافت کی ہوگی حضرت صدیق اکبر کا پتھر رکھنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رکھنا اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رکھنا سیوتی کی روایت کے مطابق یہ لفاظ بولے ہا اولائی الخلفاء من بعدی فرمایا اس طرح میرے بعد خلیفے بنیں گے آج مسجد نبی بناتے وقت اسلام کی سٹیٹ کی بنیاد رکھتے وقت اور اسلام کی سلطنت کی تحصیص میں پتھر اتفاقن ایسے نہیں رکھے گئے فرما یہ رب کی تیشد حکمت پر رکھے گئے ہیں بانی میں ہوں دین کا اور میرے بعد یہ خلیفہ ہے اور ترتیب وہ ہوگی جو پتھروں کی ترتیب ہیں تو نبی علیہ السلام نے لفظوں کی ترتیب تاریخ کی ترتیب خلافت کی ترتیب اور آپ فضیلت کی ترتیب محبوب علیہ السلام نے خود بیان کر دی اور ایک ایک دن کے اندر کئی بار ایسا ہوتا رہا کہ نبی علیہ السلام جب بھی صحابہ کے نام لیتے تھے اپنے بعد ہمیشہ حضرت صدیق اکبر کا تذکرہ کرتے تھے پھر حضرت فاروق عظم کا فرما یعنی یہ انداز تھا ہمیشہ پورے زخیرہ حدیث میں ہزاروں کی تعداد میں ایسی گوائیاں موجود ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ کبھی جملے میں میرے صدیق کا نام بعد میں آئے جب بھی ذکر کیا اپنے بعد فوراً ان کا تذکرہ کیا اور پھر آگے ترتیب کے ساتھ اپنے صحابہ کا تذکرہ فرماتے رہے ہیں یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کس انداز کو بیان کیا جائے الفیتن کے اندر بڑی تفصیل سے یہ بات موجود ہے حضرت عمر بن لبید رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہیں کہتے ہیں اِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترہ بکرہ من عرابی بدین نبی علیہ السلام نے ایک دیہاتی سے اونٹ کا بچہ خریدا اور ادھار تھا پیسے بعد میں دینے تھے جس وقت وہ عرابی سعودہ کر کے بہر نکلا اونٹ کا بچہ دے گیا پیسے ابھی بعد میں لینے تھے فلاقیہ علی ابنہ ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوئے نبی علیہ السلام کے دروار سے باہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ملے فقال علی للعرابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ادھار سے پوچھا تم سعودہ تو کر کے جا رہے ہو اگر کل نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو پیسے تم نے کس سے لینے ہیں پیسے تمہارے ادھار ہیں اور کوئی پتہ نہیں کہ کب وصال ہو جائے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر کس سے پیسے مانگو گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کروانا چاہتے تھے کہ یہ سادہ بندہ جا کے پوچھ لے تو حرج کوئی نہیں اوپر مسئلہ ہوگا پیسوں کا اندر مسئلہ ہوگا خلافت کے فیصلے کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا کہ جا کے تم پوچھو اور خوص نہیں تھی دل میں اپنی خلافت کی یہ تو کوفہ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا تھا فرمایا ہم نے پہلے فیصلہ کروا لیا تھا تاکہ کوئی پل مجھ پر بزدلی کے الزام نہ لگائے کہ تمہارا حق تھا تم پیچھے کیوں ہٹے اس لیے فیصلہ کروا لیا تاکہ بزدلی نہیں خوشدلی کے ساتھ ہم نے جس کو قائد مانا ہے اس کو قائد مانا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں وہ میرے کہنے پر دیاتی واپس چلا گیا نبی علیہ السلام کے پاس اور جا کے کوئی جھجک محسوس کی یہ بغیر اس نے پوچھ لیا کہتا ہے من لی بحق کی ان عطا علیک الموت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا تو کوئی پتہ نہیں اگر ایسا ہو گیا تو میرے پیسے کون دے گا جو پیسے آپ کی ذمہ ہیں آپ نے مجھ سے چیز خریدی ہے پیسے آپ نے دینے ہیں اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ پیسے میں کس سے مانوں کون مجھے دے گا جس وقت انہوں نے یہ سوال کیا تو میرے محبوب الاسلام کا جملہ سنیئے فلمایا ابو بکر الصدیق لکا بحقے کا جو پیسے تم نے مجھ سے لینے ہیں اگر کل میں تجھے نہ ملا تو یہ پیسے تجھے میرا ابو بکر ادا کرے گا یعنی میرے بعد سب کچھ ان کے سفر دیں تم حوصلہ رکھو اگر میں نہ ملا تجھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لکا بحقے کا وہ تمہیں پیسے دیں گے فَعَدْبَرْ الْعَرَابِي یہ دہاتی بدو بحر نکلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسلے میں بیٹھے تھے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مَا قَالَ عَلَاكَ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤں نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا ہے تو قال وہ بدو کہنے لگے ابو بکر الصدیق انہوں نے مجھے کہا ہے اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرا ذمہ دار بعد میں صدیق اکبر ہے جو پیسے مجھ سے تم نے لینے تھے وہ پیسے میرے ابو بکر صدیق تم کو عدا کرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یقین ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے مگر پھر بھی بزاحت چاہیے دیاتی سے کہنے لگے اِنَّا عبا بکر نجموت ہو سکتا ہے پیسے تمہارے نہ دیئے ہوں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی فوت ہو جائیں تو پھر کون پیسے دے گا دیاتی وہ بدو واپس لوٹا فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِن مات ابو بکر الامن حق کی اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیسے دیئے بغیر فوت ہو جائیں تو پھر میں کس سے مانگوں آگر پھر بھی میرا حق تو ہوگا وہ حق کس سے مانگنا ہے میں نے جس وقت سائل نے یہ سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرما الہ عمر بن الخطاب اگر تجھے صدیق اکبر پیسے نہ دے چکے ہوں اور فوت ہو جائیں تو پھر دوسرے نمبر پر تم نے یہ پیسے جو میں نے دینے تھے میرے عمر سے مانگنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تجھے پیسے دیں گے فاد برال آرابی وہ بدو جب دربارے رسالت سے بہر نکلے فلاکِ یاو علی یون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ملے فقالا ما کالا لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ نبی علیہ السلام نے جواب کیا دیا تو بدو کہنے لگے حق کی الہ عمر نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ اگر میرے صدیق دنیا سے چلے جائیں اور تمہارے پیسے باقی ہوں تم کسی اور سے نہیں مانگ سکتے تم نے مانگنے ہیں تو میرے عمر سے مانگنے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فیصلے کا پتا چل گیا کہ دوسرا نمبر اس عمت میں خلافت کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسے ہی یعنی درپردہ سارے معاملات تیہ کر دیئے تھے نبی علیہ السلام کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں تھا پیسوں کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا سرکار برطا سکتے تھے تم حسنہ رکھو میں دے کے جاؤں گا بتا سکتے تھے اعبو بکر دے کے جائیں گے کل دے دوں گا پرسوں دے دوں گا یہ سب کچھ ہو سکتا تھا مگر پیسوں کا معاملہ مبام رکھ کے بیٹوین لائنز خلافت کا فیصلہ سنا دیا اب اس وقت یہ باہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دے چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر حضرت عمر فوت ہو جائیں اور پیسے پھر بھی تمہارے باقی ہوں پھر کون دے گا جاؤ یہ پوچھو سادہ دیاتی تھا بددو تھا یعنی روزانہ پاس بیٹھنے والا ہوتا تو یا تو ایک بار یہ سب کچھ پوچھ لیتے باہر سے سیکھ کے جانے کی ضرورت کیا تھی اور پھر پاس بیٹھنے والا پر روپ بھی زیادہ تاری تھا بار بار پوچھنے کی عمد بھی نہ ہوتی یہ سادگی بھی کبھی کام دے جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود نہیں آتے ان کو کہا اب ہو سکتا ہے حضرت عمر بھی فوت ہو جائیں اور تمہارے پیسے نہ اب یہ دا ہوئے ہوں تو پوچھ لو نبی علیہ السلام سے کہ پھر میں نے پیسے کس سے مانگنے بددو پھر چلا گیا نبی علیہ السلام سے جا کے پوچھا اگر عمر فوت ہو گئے تو میں پیسے کس سے مانگوں گا قربان جائیں نگاہ نبوت پہ میرے نبی علیہ السلام نے فرما حق کو قائلہ عثمان اگر عمر فوت ہو گئے اور ابھی پیسے باقی ہوئے تو کبرانے کی کوئی بات نہیں وہ پیسے حضرت عثمان نے غنی ادا کریں میرا عثمان ذمہ دار ہے بعد میں تیسرے نمبر پر ان کے پاس تم جا سکتے ہو وہ تمہیں حق ادا کریں گے فاتفر العرابی بددو بہر نکلا فلاکی یہو علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انتظار میں بیٹھے تھے فقالا ما کالا لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما بددو بتاؤ نبی علیہ السلام نے کس کا نام لیا تو انہوں نے کہا حق کی علیہ عثمان بددو نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرما اگر عمر فوت ہو گئے تو پھر پیسے تم نے عثمان غنی سے لینے ہیں سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں مطمئن ہو گئے کہ پہلے نمبر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دوسرے پر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں تیسرے پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا اب پھر ایک بار جاؤ ہو سکتا عثمان بھی فوت ہو جائیں اور تمہارے پیسے عبیدہ ادا نہ ہوئے ہو تو پھر کون ادا کرے گا اب جس وقت وہ دہاتی پہنچا نبی علیہ السلام سے جا کے کہتا ہے اور سرکار کا بھی دریائے رحمت جوش پہ آئیے نہیں کہتے کہ بار بار جو پوچھتے ہو ایک بار ہی پوچھ لو تمہیں کیا مسئلہ ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جاتے ہو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریائے بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں وہ مانگنے والا پیسوں کی بات کر رہا تھا ساتھ ساتھ ہمارے آقا خلافت بھی بتا رہے تھے اب جس وقت آئے اور کہا اگر عثمان غنی فوت ہو جائیں فَإِلَا مَنْ حَقِّ میرے محبوب میں نے حق کس سے مانگنا ہے دیکھنا کتنا وسیع علم ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا پہلے تینوں کے نام لیے اب کیا کہا فرما اِلَلَّذِ اَرْسَلَكَا اگر عثمان فوت ہو جائیں تم نے پیسے اس سے مانگنیاں جو تجھے بھیج رہا ہے اِلَلَّذِ اَرْسَلَكَا فرما وہی جو تجھے بھیجتا ہے نبی علیہ السلام جانتے ہیں کہ بہر بیٹھے ہوئے دور کون بھیج رہا ان کو اور فیصلہ کون سننا چاہتا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے کتنے پیارے لحظ بولے فرما اِلَلَّذِ اَرْسَلَكَا اس سے تم نے مانگنیاں جو تمہیں بھیجتا ہے تو محبوب علیہ السلام نے ترتیب بیان کر دی خلافت بیان کر دی اور فضیلت بیان کر دی میرے محبوب علیہ السلام نے کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی اس واسطے فرمایا تھا میرے صحابہ میں تجھے وہ دین دے کے جا رہا ہوں وہ ملت دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی یوں روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے میں نے اس کی رات تو بھی روشن کر دیا ہے تو یہ نبی علیہ السلام کے فرمودات کے اندر ایک ترتیب ہے اور ہمارا بحثیت اس کے رسالت جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ترتیب ہمارے محبوب علیہ السلام نے رکھی ہے ہم آخری دم تک کسی پرابوگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے اور اسی ترتیب پر یقین رکھیں گے جو ترتیب خود آقا نے اپنے یاروں کو عطا فرمائی ہے صحابہ کریم اللہ علیہ مردوان نے جب یہ آدیس سنی ہوئی تھی ترمیز شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب صحابہ کا عقیدہ میں اس سلسلے میں بیان کرتا ہوں سرکار کی وضاحتیں بہت زیادہ ہیں چند ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جامیتر مزی جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو بارہ پر ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام ابھی ظاہری حیات میں تھے اس وقت کی بات ہے بات کا معاملہ نہیں تعوین کو ابن عمر کہتے ہیں ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں زندہ تھے تو ہم بولتے وقت کیا قرطیب رکھتے تھے ہمارا عقیدہ اس وقت کیا ہوتا تھا ہم نے صحابہ کے نام لینے ہوتے تھے تو کیسے لیتے تھے کہتے ہیں کن نہ نکولو ہم کہا کرتے تھے ورسول اللہ حیون صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ نبی علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو ہم اب دیکھو نا سرکار کے سامنے کوئی تھوڑی سی گڑھ بڑھ کرے تو سرکار فوراں رکھیں گے کہ میں نے فلان کو یہ مرتبہ دیا تو میں نے نام بعد میں کیوں لیا فرماتے ہیں سرکار کے سامنے ایک بار نہیں سینکڑوں بار ہم نے جس وقت ان عظیم لوگوں کا ذکر کیا تو ہم کیا کہتے تھے کہتے ہیں ابو بکر و عمر و عثمان ہم یہ ترتیب رکھتے تھے جب بھی نبی علیہ السلام سے پوچھنا ہوتا تھا کوئی خبر دینی ہوتی تھی ان کا تذکرہ کرنا ہوتا تھا ہمارا یہ پکا دستور تھا کبھی بھی ذکر میں حضرت صدیق اکبر سے پہلے کسی کا نام ہم نہیں لیتے تھے پہلے نمبر پر ابو بکر کہتے تھے پھر عمر کہتے تھے پھر عثمان کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں محبوب علیہ السلام نے محاورہ دیا ہوا تھا صحابہ کرام علیہ مردوان کو کہ یہ ترتیب ہے تاکہ پتا چلتا جائے قیامت تک کے لیے کہ محبوب علیہ السلام اللہ کی ایزن سے اتنا غیب کا علم رکھتے ہیں کہ آپ نے ہر ہر خبر کے اندر واضح کر دیا تھا کہ پہلے کس نے فوت ہونا ہے دوسرے نمبر پر کس نے فوت ہونا ہے تیسرے نمبر پر کس نے فوت ہونا ہے چوتھے نمبر پر کس نے فوت ہونا ہے ایسا نہیں کیا کہ جس نے فوت چوتھے نمبر پر ہونا ہو خلیفہ اس کو پہلے بنا دیا جائے جن کے وفات کا وقت پہلے تھا اور عظمت ان کی تیشتہ تھی ازل سے نبی علیہ السلام نے خلافت کا نمبر بھی ان کو پہلے عطا فرمایا ہے محتشم صامی حضرات یہ بار بار اس لیے میں بیان کر رہا ہوں آج کوئی کہتا ہے میرا عشق یہ ہے کہ میں فلان کو پہلا نمبر دوں گا تو وہ اپنا عشق اپنے پاس رکھے ہمیں وہ عشق چاہیے جو نبی علیہ السلام نے دیا ہے محبوب علیہ السلام سے کون زیادہ جانتا ہے کسی کی صلاحیتوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون جانتا ہے کسی کے اندر جو قیادت ہے اور سب سے بڑا عوضہ نبی علیہ السلام نے جو خود دیا وہ تو سرکار کا اپنا مسلح تھا اپنی ظاہری حیات میں اپنے مسلح پر کھڑا کس کو کیا حضرت علی اور حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کہا مروع با بکرن فلیسلے بن ناس جاؤ میرے وہ بکر کو کہو میرے مسلح پر جماعت وہ کرائیں گے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے تھے درجن و ماخذ میں آئے فرمایا نہ میں بیمار تھا نہ غیر حضرت میں پاس بھی تھا حاضر بھی تھا اگر میرا حق ہوتا تو سرکار مجھے فرماتے ہیں مجھے پیغام دیا کہ تم جا کے کہو تاکہ کل قیامت کے دن گوائی بھی پیغام دینے کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جب کچھ لوگوں نے کوفہ میں اتراز کیا علی تم ڈرتے رہے ساری زندگی چوتھے نمبر کا انتظار کرتے رہے فرمایا نے ڈر کے نہیں میں نے کیا ردینا لدنیانا ما ردی ابھی رسول اللہ علیہ وسلم لدیننا فرمایا ڈر کے نہیں میں اتنا بہادر تھا میں کپڑے اس کے مار کر چادر سے کھین سکتا تھا میں مسلد خلافت سے ساتھ کو اتار سکتا تھا میں مطمئن ہو کے ان کا خاتم بن کر رہا کیوں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس شخص کو ہماری دین کا لیڈر بنایا ہم نے دنیا کا لیڈر مان لیا مسلدین کا تھا وہ بڑے مسئلہ تھا جب نبی علیہ السلام نے ان کو مسلدیا ہے ہم سمجھ گئے کہ خلافت بھی ان کی ہے اس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو وضاحتیں کرتے رہے اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے اندر ذکر میں بھی یہ ترتیب موجود تھی اب بہت ہی خوبصورت مقالمہ ہے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہو نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس حیبرال امہ اور ترجمان قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہو اور یہ بڑا ناجاب حوالہ ہے موجم کبیر جلد نمبر دس سفہ نمبر دو سو چالیس پر تفصیل سے آگے یہ موجود ہے حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ نہو کو حضرت سید بن عاش کو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے آج میں ابن عباس سے کچھ ایسے سوال کروں گا ہو سکتا ہے لا جواب ہو جائے چونکہ ابن عباس مشہور تھے علم میں عمر چھوٹی تھی مگر علم بڑا جوانی پر تھا اور کبار سے آبا یعنی سورہ کی جاب میٹنگ اشرہ مبشرہ میں سے ان کو آگے بٹھایا جاتا تھا حالانکہ یہ چھوٹے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہہ بھی دیا عمر فاروق میٹنگ میں اس ابن عباس کو ہم سے آگے بٹھاتے ہو حالانکہ ہمارے پوتے بھی اس سے بڑے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے کہا ابن عباس کو نبی علیہ السلام سے جو رشتہ ہے اور ابن عباس کو اللہ نے جو اکل دی ہے اس بنیاد پر میں اس کو بڑوں سے بھی آگے بٹھاتا ہوں حضرت عبد الرحمن بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کئے اور ترتیب دیکھنا اور جواب دیکھنا عمر معاویہ کہنے لگے ما تقولو فی ابی بکر ابن عباس اپنا عقیدہ بیان کرو حضرت ابو بکر صدیق کو تم کیا سمجھ دے مفسر بارگاہ رسول سیدنا عبد الرحمن بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں پوچھا ماں تقولو فی ابی بکر ابی بکر کون ہے کیا ننظری ہے تمہارا ان کے بارے میں قربان جائیں کتنا خوبصورت خطبہ ہے وہی انداز جو نبی علیہ السلام کا تھا حضرت عبداللہ بن عباس نے تقریر شروع کی کہتے ہیں رحم اللہ ابا بکر اللہ رحم کرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کانا واللہ لِلْقُرْآنِ تَعْلِيَ خدا کی قسم قرآنِ مجید تلاوت کرتے تھے تو کمال کرتے تھے سننا لفظ یعنی صحابی خلفاءِ راشدین کو خراجِ تحسین پیش کر رہے ہیں ہر ایک کیلئے جو بیان کریں گے اپنے دل کو دیکھو گے لگے گا ہو بہو اللہ نے وہ چمک ہمارے دلوں کو عطا فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن عباس اب ایک میعار ہے کوئی گھٹ بھٹ نہیں ہونے دیں گے دنڈی نہیں ماریں گے ہر ایک کی جو شان ہے وہ بیان کریں گے اب حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر ان سے بات شروع کر دی فرما خدا کی قسم قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے اور راہِ حق سے بھٹک جانے سے بڑے دور تھے کبھی بھی راہِ حق سے بھٹکتے نہیں تھے اور ہر گندی خسلت سے دور تھے کردار میں کوئی بھی بری بات موجود نہیں تھی وَعَنِ الْمُنْكِرِ نَاحِيَا اور بری باتوں سے لوگوں کو بھی روکتے تھے خود بھی دور تھے لوگوں کو بھی دور رکھتے تھے وَبِدِينِ حِعْرِفَا اور اپنے دین کے بہت بڑے عارف تھے ایک وہ عارف جسے میں کہوں کہ یہ عارف ہے عارفِ کامل ہے ایک وہ عارف جسے داتا صاحب کہیں کہ یہ عارفِ کامل ہے اور ایک وہ عارف جس کو عبداللہ بن عباس کہیں کہ یہ عارفِ کامل ہے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور یہ خطابت ہے ابن عباس کی یعنی کیسے مکفہ مسجہ بولتے جا رہے ہیں وَبِدِينِ حِعْرِفَ دین کے بڑے عارف تھے وَمِنَ اللَّهِ خَائِفَ اللہ سے بڑا ڈرتے تھے وَعَنِ الْمُحْلِقَاتِ جَانِفَ اور ہر گناہ سے جو ہلاکت میں ڈالنے والا ہو پیلو تئی کرنے والے تھے دور رہنے والے تھے وَبِلْ لَيْلِ قَائِمَةِ راتیں قیام میں گزر جاتی تھی وَبِنْ نَحَارِ سَائِمَةِ اور دن روزے میں گزر جاتا تھا یہ امیر المومنین خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل کی شان سنیئے وَمِنْ دُنِيَا حُسَالِمَةِ فرمایا آخری دم تک دنیا سے بچ کے رہے دنیا کو قریب نہیں فٹکنے دیا وَمِنْ دُنِيَا حُسَالِمَةِ دنیا سے سالم رہے وَعَلَى عَدْلِ بَرِيَاتِ آزِمَةِ ساری زندگی عدالت کرتے رہے وَبِلْمَعْرُوفِ عَامِرَةِ ساری زندگی اچھائی کا حکم دیتے رہے وَإِلَيْهِ سَابِرَةِ اور ساری زندگی حق کہہ کے صبر کرتے رہے یعنی جو کہا ہے یعنی صبح کچھ کہیں شام کو بدل جائیں فرمایا جو کہا ہے روح نکل گئی ہے اس سے پیشہ نہیں ہٹے اور اپنے دین کے لیے سخت سے سخت وقت کے اندر بھی صبر پر کار بند رہے اور صبر پر قائم رہے وَفِلْأَحْوَالِ شَاکِرَةِ اور ہر حال میں شکر کیا ہے اگر نبی علیہ السلام کے پہلوں میں دائیں طرف بیٹھتے ہوں تو پھر بھی شکر کیا ہے اور اگر بدر کے مقام پر سرکار کے خیمے کے بہر تیروں کے سامنے سینہ کر رہے ہیں وہ پھر بھی شکر کیا ہے ہر حال میں شکر کیا ہے مکہ شریف میں موجود ہوں پھر بھی غار کے اندر موجود ہوں پھر بھی مشکل سے مشکل وقت میں اللہ سے شکایت نہیں کی کہ تیرا کلمہ پڑا تھا تُو نے کس مسئبت میں مجھے ڈال دیا ہے ابن باس کہتے ہیں نہیں اتنا کھلا سینہ تھا حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وَفِلْأَحْوَالِ شَاکِرَةِ ہر ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنے والے تھے وَلِلَّهِ فِي الْغُدُوبِ وَلْآَصَالِ زَاکِرَةِ وَلَى صُبْوَ شَام اپنے رب کا ذکر کرنے والے تھے وَلَى نَفْسِهِ بِالْمَسَاحِلِهِ قَاهِرَةِ فرمایا جب حق کے لیے جان رگڑنے کی ضرورت ہوتی تھی تو صدیق اپنی جان رگڑ رگڑ کے حق کے لیے قربان کرتے تھے یعنی قہر کرتے تھے اپنے اوپر جبر کر لیتے تھے حق کے خاطر اپنے آپ کو مشکتوں میں ڈالتے تھے اگلے لفظ فَاقَ وَرَاقَ اَسْحَابَهُ فرمایا نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ میں جن کو فوقیت ملی وہ صدیق اکبر ہے فاقہ وَرَاقَ ہر را کا یہ ترقی ہے فاقہ فوقیت ہے فرمایا سارے صحابہ میں ان کے پائے کا کوئی نہیں سب سے پہلا مقام فوقیت میں اور مرتبہ میں حضرتِ صدیق اکبر کا ہے پھر فرمایا وَرْاقَ وَقِفَافَ اگر پریزگاری دیکھو تو پہلا نمبر اس کا ہے ان کا پہلا نمبر ہے کفافہ ناجائز کاموں سے رک کے رہنا یہ دیکھو تو پہلا نمبر ان کا ہے وَزُهُدَ اگر عبادت دیکھو تو پہلا نمبر ان کا ہے وَإِفَافَ اگر پاک دامنی دیکھو تو پہلا نمبر ان کا ہے وَبِرَّا نیکی دیکھو تو پہلا نمبر ان کا ہے وحیاتہ اور احتیاط دیکھو دین میں پہلا نمبر ان کا ہے وزہادہ اور زہد دیکھو تو پہلا نمبر ان کا ہے وکفائعہ دین کے معاملات میں کفائت دیکھو تو پہلا نمبر ان کا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اب پہلا خطبہ پہلے خریفے کے بارے میں جب ختم کیا تو آخری جملہ کیا بولا کہتی فرما جو شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی غیبت کرے قیامت تک اس پر لانتیں ہوں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایم جھونڈے تنقید کرے حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے اللہ عنہ کی جمع ہے فرما جس نے اس اسلام کی چوٹی صدیق اکبر پر کوئی لفظ بولا ان پر تنقید کی ان کے عیب نکالنے کی کوشش کی حضرت عبداللہ بن عباس جو نبی علیہ السلام کے قزن ہیں فرمانے لگے وہ شخص پر لانتیں ہوں کیوں یہ اتنا امدہ انسان ہے کسی مومن کی زبان کو زیب نہیں دیتا کہ ان کے خلاف بولے اس واجتے کہ اللہ نے ان کو اس امت میں ہر لحاظ میں پہلا نمبر اتا فرمایا ہے قالا معاویہ یہ تقریر ختم ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ کہنے لگے فما تقولو فی عمر بن الخطاب ابن عباس اب دوسری تقریر بھی کرو عمر بن خطاب کو تم کیا سمجھتے عمر بن خطاب آج دیکھو ہم کہتے ہیں فلان ایک اچھا عالم ہے اس کے نظریات کا پتا چلے فلان اس سے بھی بڑا عالم ہے اس کے نظریات کا پتا چلے تاکہ ہمیں ہدایت ملے حضرت عبداللہ بن عباس کا عقیدہ ہمیں پڑھنے کو مجسر آیا ہے اس سے بڑی اور اللہ کی مہربانی کیا ہو سکتی ہے سنن سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کو گھٹی نبی علیہ السلام نے دی اور جن کے سینے میں علم میرے محبوب علیہ السلام نے رکھے اور پھر صحابہ میں جن کو علم کے لحاظ سے اتنا بڑا مرتبہ ملا وہ ابن عباس سارے دین کو سامنے رکھ کر اپنے نظریات کا اظہار کر رہے ہیں پوچھا گیا ابن عباس بتاؤ حضرت عمر کو کیا مانے ان کو کیا سمجھیں عقیدہ کیا ہونا چاہیے سننا کہنے لگے رحم اللہ ابا حفظ ابو حفظ پہ اللہ رحم کرے حضرت عمر کی کنیت ہے نا کان واللہ خلیفہ الاسلام خدا کی قسم وہ تو اسلام کی حلیف تھے حلیف ہوتا ہے نا وعدہ کرنے والا دو پارٹیاں پس میں حلیف بن جاتی ہیں کیا ہے کہ اگر تم پہ کسی نے حملہ کیا ہم تمہارے ساتھ ہوں گے ہم پہ کسی نے حملہ کیا تم ہمارے ساتھ آپس میں حلف اٹھا لیا حلیف تو حضرت ابن عباس کہنے لگے عمر فاروق اسلام کے حلیف تھے وہ نہیں سکتا کہ اسلام کو ضرورت پڑے اور عمر نہ اٹھے حلف اٹھا رکھا تھا اسلام کی عصمت کے لئے آخری سانس تک اسلام پہ پیرا دیا ہے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شان میرے نزدیک یہ ہے وہ حلیف الاسلام تھے پھر فرما یتیموں کا ملجا و ماوہ تھے ساری رات جاگ جاگ کے ریایہ کے گھروں کی خدمت کرتے تھے اپنی پسٹ پہ بوریاں اٹھا کے یتیموں کو رات کھانا پکا کے دیتے تھے اور ہنڈی چلا کے آپ کے غلام اسلام کہتے ہیں کہ ایک گھر میں جب بچے رو رہے تھے تو امیر الممنی رات کو ہی بیت المال سے ایک بوری میں سب کچھ ڈال کے جب بوری اٹھائی تو میں نے کہا خادم مجھے اٹھانے دو فرمایا خلیفہ تم نہیں خلیفہ میں ہوں کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا پھر جا کے صرف راسل نہیں دیا کھانا پکایا ہے اور وہ صحابی جو ساتھ تھے غلام کہتے ہیں حضرت عمر چولے میں جب پھوک مارتے تھے تو گھنی داڑی سے دھواں بہر نکلتا دکھائی دے کھانا پکا کر پھر رکھ کے آپ چھپ گئے پھر سامنے رہوں گا تو بچے خوش نہیں ہو سکیں گے مجھ سے ڈرتے رہیں گے میں نے روتے دیکھا ہے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک ہنسیں گے نہیں دیوار کے پیچھے چھپ کے دیکھتے رہے جب یتیموں نے کھانا کھا کے مسکرات زہر کی امیر المومنین کا میری خدمت پوری ہو گئی ہے مَأْوَلْ اَيْتَام پھر تیسرے نمبر پر فرما مَحَلُ الْاِیمَان اگر کسی نے ایمان کا کاشانہ دیکھنا ہو اسے عمر کی زیارت کرنی چاہیے مَحَلِ ایمان مَلَادَدْ وَعَفَا کمزور لوگوں کا کیجائے پناہ ہیں وَمَاكِلَ الْخُنَفَا حق پرستوں کا اڈہ ہے وَلِلْخَلْقِ حِسْنَ مخلوق کے لیے حِسْن ہیں صرف انسانوں کے لیے نہیں باقی مخلوقات کو بھی انہوں نے بڑا آرام پہنچایا ہے وَلِنَّا سِعُونَ لوگوں کے لیے اللہ کی مدد ہیں مددگاہ ہیں لوگوں کے وَلِنَّا سِعُونَ وَوِعِيَّا كَنَابُدُ وَعِيَّا كَنَسْتَعِينَ میں جو آن ہے نا وہ آن ہے وَلِنَّا سِعُونَ حضرت عمر لوگوں کے لیے مدد ہیں نامی ان کا مدد ہے کتنے بڑے مددگاہ ہیں اللہ کی طرف سے پھر فرمانے لگے قاما للحق کے صابرہ ساری زندگی حق پہ پہرہ دیا ہے وہ محتاصبہ طلبِ ثواب کے لیے حتی اظہر اللہ بھی دین ان کے صدقے رب نے دین کو شان دی ہے دین ظاہر ہوا ہے وَفَاتَحَدْ دِیَار اللہ نے ان کے صدقے شہروں کو فتح کیا ہے ان کے ذریعے سے وَذَكَرَ اللَّهَ فِي الْأَكْتَارِ وَالْمَنَاحِلِ یہ وہ عمر ہیں جنہوں نے دنیا کے کونے کونے میں اللہ کی تحوید کے جھنڈے گارے ہیں اور اللہ کا ذکر مختلف ملکوں میں کیا ہے وَالَقْتِلَال ٹیلوں کے اوپر چڑھ کے اللہ کا ذکر کیا ہے وَفِدْ دَوَاهِ بَسْتِيوں میں وَالْبُقَا مُختلف جگہوں میں وَإِنْدَالْخِنَاءِ وَقُورًا فرما یہ عمر وہ ہیں اگر مصیبتیں آ جائیں تو مرجاتے نہیں پھر بھی باروب نظر آتے ہیں اِنْدَالْخِنَاءِ وَقُورًا فرما بڑے وقار والے ہیں وَفِرْرِخَائِ وَشِدَّةِ شَكُورًا اور اگر اللہ کی طرف سے نعمتیں برسیں تو پھر مست نہیں ہو جاتے کسی بدی کے اندر فرما ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں انسان پر دو حالتیں ہیں یا غمی کی حالت ہیں یا خوشی کی حالت ہیں فرما ہے اگر مصیبتیں آ جائیں تو عمر کا روب ختم نہیں ہوتا عمر مصیبتوں میں بھی وقار والے ہوتے ہیں اور اگر اللہ کی طرف سے خوش حالی ہو جائے تو پھر بھی رب کو بھولنی جاتے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں صفتیں سننا اور ہمارے لئے مشل راہ کہ ہم اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں اور یہ وقار ہے اسلام کا کہ کیسے کیسے موتی اور ہیرے اسلام کی گود میں موجود ہیں یہ عمر جاہلیت میں تھے کوئی عزیت نہ تھی اسلام میں آئے ہیں اب دنیا نے اپنے سروں کا تاج بنا لیا ہے وَلِلَّهِ فِي كُلْ وَقْتِ وَإِنَاِن زَكُورًا فرمائے ہر وقت اور ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں یہاں اب تقریر ختم ہو رہی ہے دوسری اب آخری جملہ ان کے لئے کیا بولتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جو نقص نکالے حضرت عمر میں ان کے اندر کسی نقصان کی نشاندئی کرے ان کے عیب نکالنے کی جو کوشش کرے اسے کیا ہے اللہ نا الہ یوم حسرہ اور قیامت تک اس بندے پہ لانت ہو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیب جوئی کرتا ہے ان کے خلاف بولتا ہے ان پر تنقیز کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف لانت کی دعا مانگ رہے ہیں لانت موجین طور پر کسی پہ جائز نہیں اور موبم طور پر اس کا جواز موجود ہے جبکہ اس کا مستحق بن جائے فرماید میں نام کسی کا نہیں لیتا لیکن جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان نکالی فرماید میں اللہ کی لانت سے نہیں بچ سکے گا قیامت تک اس بندے پہ رب کی لانتیں ہوتی رہیں گے اب تیسری تقریر قال موابیہ حضرت عمیر موابیہ بیٹھے ہیں دیسرے صحابہ بیٹھے ہیں ابن عباس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی اب حساس مسئلہ تھا کہ ہر ایک کا مرتبہ کیسے بیان کرتے ہیں کس انداز میں شانیں بیان کرتے ہیں تیسرا جب سوال ما تقولو فی عثمان یہ بتاؤ عثمان غنی کی شان کیا ہے قالا رحم اللہ ابا عمر یہ کنیت ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ رحم کرے حضرت ابو عمر پر کان واللہ اکرم الحفدہ کسی کے بیٹے کی وہ شان نہیں جو عثمان کی شان ہے اکرم الحفدہ بہترین ذریجت تھے وہ و افضل البارارہ اور نیکوں میں سے وہ نیک تھے پرہیزگاروں کے اندر اور اعلیٰ فضیلت والی شخصیات کے اندر وہ افضل تھے اور وَأَسْبَرَ الْقُرْعَائِ حِجَادَا فرمائے تحجد کی اندر ایسا قرآن کسی نے نہیں پڑھا جیسا وہ عثمان میں پڑھا ہے دیکھو نا ڈھونڈ ڈھونڈ کے شانیں جس طرح بیان کی ہیں پھر فرمائے کسیرَت دُمُوِئِ اندَ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کا نام لیتے وقت جتنے آنسو حضرت عثمان کی آنکھوں سے نکلتے ہیں اتنے کسی کی آنکھوں سے نہیں نکلتے کسیرَت دُمُوِئِ اندَ ذِكْرِ اللَّهِ دائمَ الْفِقْرِ فِي مَا يَعْنِهِ لَيْلَ وَنَّهَا دن اور رات کے ہر وقت میں فکر میں رہنا وَنَا حَادًا إِلَىٰ كُلِّ بَقْرِ مَا جب بھی کہیں مقابلہ کر آیا جائے نیکیوں کا اور میں جو دوڑ کے ہر لیکی کی طرف چلے اسے عثمان کہا جاتا ہے نَحَادًا چونکہ جب اعلان ہوتا تھا فلان جنگ ہے فنڈ کٹھا کرو تو یہ فرن اٹھتے تھے کہیں سو اونٹ کجاوے سمیت پیش کر رہے ہیں کہیں ہزاروں دینار پیش کر رہے ہیں ابنِ باسس واسدے کہنے لگے نَحَادًا بہت زیادہ اٹھنے والا یعنی بہت زیادہ آگے گزرنے والا وَسَعَعَن الٰہ کل منجیا جہاں بھی کوئی نجات والا کام ہوتا تھا جو سب سے زیادہ دور لگاتے تھے وہ حضرت عثمانِ غنی اب دیکھئے ایسی شخصیت آج ہم جس وقت تذکرہ کرتے ہیں عمومی طور پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت عثمانِ غنی جو نبی علیہ السلام کے دورے داماد ہیں ان کی فضیلت کیا ہے ان کی شان کیا ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کا ذکر تھوڑا ہو جس کا ذکر زیادہ ہے وہ اچھا ہے مگر جن کا نہیں کیا جا رہا تو کیوں نہیں کیا جا رہا یہ شخصیات کیا کم مقام کی حامل ہیں نبی علیہ السلام نے اتنے مقام اور مناسب دیئے ہیں حضرت عباللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرارم من کل موبے کا ہر گناہ سے دور رہنے والے وَسَاحِبَلْ جَائِشِ وَالْبِعِرْ فرمایا لسکر ارکومے کے مالک اشارہ ہے مدینہ شریح میں ایک ہی کمہ تھا میٹھے پانی اور یہودی پینے نہیں دیتا تھا جس نے اپنی جیب سے پیسے دے کے کمہ خرید کے مسلمانوں کو دیا وہ عثمانِ گنی ہیں اور جب جیشِ اسرہ تنگی کے لسکر کا بقت تھا تو بھوک جانا تھا اور ہزاروں دیناروں کی ضرورت تھی جس نے نبی علیہ السلام کی جولی دیناروں سے بر دی وہ عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہیں فرمایا صاحبِ جائش اور بھی وَخَتَنَ الْمُصْتَفَى صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ابن تیہِ فرمایا پوری کائنات میں ایک ریکارڈ کا آدمی جو صرف کسی انسان کو دنیا میں نہیں ملی کون سی فرمایا نبی علیہ السلام کی دو بیٹیوں کے شہر پوری تاریخ میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس ایک بندے کے عقد نکاح میں ایک پیغمبر کی دو بیٹی آئی ہوں اور پھر پیغمبر بھی سارے پیغمبروں کے سردار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے خاتن المصطفیٰ خاتن کہتے ہیں داماد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علیہ ابن تیہِ نبی علیہ السلام کی دو سیدزادیاں یکے بات دیگرے ان کے نکاح میں آئی ہیں اب یہاں پر خطبہ ختم کرتے ہوئے آخری جملہ کیا بولتے ہیں آقب اللہ من سبہ الندام اتا الہ یوم القیامہ یہاں لفظ سب بولا فرما جو حضرت عثمان غنی کو گالی دے قیامت تک شرمندہ رہے گا قیامت تک اس کو ندامت رہے گی خائب اور خاشر ہو جائے گا لٹ جائے گا مارا جائے گا اس واسطے کہ نبی علیہ السلام نے جس کو اپنی دو سیدزادیوں کا رشتہ دیا ہو وہ معمولی انسان تو نہیں ہوتا نبی اکرم نور مجسم جس کو آپ نے گھر کے لئے چنا ہو کون ہے جو اس پہ تنقید کرے اور اس پہ الزام نگائے اس واسطے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ زمانہ آزمائشوں کا گزر جانے کے بعد بھی بتا رہے ہیں جب حضرت عثمان غنی شہید ہو چکے تھے اور باغیوں کے فتنے اور الزامات کی برچھاڑ ہو چکی تھی وگر ابن عباس اپنا عقیدہ بیان کر رہے تھے لوگوں مومن کے لئے ضروری ہے ایمان تب بچے گا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عجوب سے مبرہ سمجھے گا اور نبی علیہ السلام کی دیو فضیلتوں کا مالک سمجھے گا چوتھے نمبر پر حضرت عمیر معاویہ نے پوچھا فَمَا تَقُولُو فِي عَلِيْ عِبْنِ عَبِيْ طَالِبِ عبداللہ بن عباس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتاؤ تمہارا کیا نظریہ دیکھو کتنا پیار ہے کتنا نظریات کا تناسب ہے اور ترتیب بھی پھر دیکھتے آؤ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں پوچھا ابن عباس بتاؤ حضرت عبداللہ بن عباس کی تقریر شروع ہو گئی رحم اللہ عبال حسن اللہ رحم کرے ابو حسن پہ یہ کنیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کانا واللہ علام الحدہ خدا کی قسم حق کا جھنڈا تھے سننا شان علی ابہ زبان حضرت عبن عباس ہر ایک کی جو فضیلت ہے اسے ماننا یہ ایمان کا وقار ہے اور کسی کے بارے میں بھی بخل نہیں ہونا چاہیے جو شان نے ان کو دی گئی ہے اسی درجہ کے لحاظ سے ان پر پورا یقین ہونا چاہیے کانا واللہ علام الحدہ خدا کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہدایت کا جھنڈا تھے وقافت تقا اور پریزگاری کی غار تھے وامحل الحجہ اور اکل کا محل تھے یعنی اکل اتنی اللہ نے وسیع ان کو دی ہوئی تھی وَتَوْدَتْ نُحَا اور زہانت کا پہاڑ تھے یہ سارے لفظ سوچتے جائیے پہاڑ تھے زہانت کا وَنُورَ السَّرَا فِي ظَلْمِدْ دُجَا وہ اندھیرے راستوں میں رات چلنے کی روشنی تھے وَدَائِيَا إِلَى الْمَحَجَّةِ الْعُزْمَا اور سب سے سیدھے راستے کے وہ علمبردار تھے آل امم بِمَا فِي صُحُو فِي الْعُولَى پہلی کتابوں میں جو کچھ اترا تھا وہ اس کے بھی علم تھے آل امم بِمَا فِي صُحُو فِي الْعُولَى وَقَائِمَمْ بِالْتَوِيلِ وَزْزِقْرَى اور ہر وقت قرآن مجید کی تعویل اور تفسیر پڑھتے رہتے تھے اور اس سے عبرت حاصل کرتے تھے مُتَعَلِقَمْ بِأَسْبَابِ الْحُدَى ہر وقت انہوں نے ہدایت کا جھنڈہ نہیں چھوڑا ہدایت کا جھنڈہ ہاتھ میں رکھا ہے وَتَعِقَنْ لِلْجَوْرِ وَلْعَزَى ساری زندگی انہوں نے ظلم سے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے وَحَائِدًا اَنْ تُرُقِرْعَاتِ الرِّدَى فرمایا کمینگی کی جو بھی رہے ہوں اس سے بچ کے رہے ہیں وَخَيْرَ مَنْ آمَنَ وَتَّقَعَى فرمایا جتنے بھی ایمان لائے اور پریزگار بنے اللہ نے ان کو خیر کا مرتبہ عطا فرمایا ہے شان عطا فرمای ہے وَسَيِّدَا مَنْ تَقَمْ مَسَ وَرْتَدَى فرمایا جس نے بھی کمیز پہنی ہے اور تحمط باندھا ہے اللہ نے ان ساتھ میں ان کو شان عطا فرمای ہے یعنی یہ جملہ عدب کا ہے تَقَمْ مَسَ وَرْتَدَى مطلب یہ جتنے لوگ لباس پہننے والے ہیں اب ترتیب میں جن کی فضیلت پہلے ابن عباس بیان کر چکے ہیں تو مطلب یہ ہوگا ان کو چھوڑ کے ان کا استثناء کرنے کے بعد باقی جتنے ہیں ان ساتھ کے اندر کتنا بڑا مرتبہ ان کو دیا گیا ہے وَأَفْدَلَ مَنْ حَجَّ وَسَعَ فرمایا جس نے حج کیا ہے یا ساج کیا صفہ مربا کے درمیان ان میں افضل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وَأَسْمَا مَنْ عَدَلَ وَسَوَا جس نے بھی دنیا میں عدل کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو اصحاب سلاسہ کے بعد پہلے نمبر پر ان کی یحسیت ہے وَأَخْطَبَا اَهْلِ دُنیا اِلَّا الْأَنْبِيَاء فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا کے خطیب عظم ہیں آپ سے بڑا کوئی مقرر نہیں آپ سے بڑا کوئی خطیب نہیں رب زلجلال نے ایسی زبان فساحت اور بلاغت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کو عطا فرمائی ہے فرمانے لگے وَسَاحِبَ الْقِبْلَتَيْن دونوں قبلوں کی طرح مو کر کے نماز پڑھنے والے پرانے نمازی پھر فرمایا فَحَلْ يُوَازِنْهُ مُبَحِد کیا ان کی ہم پلنا کوئی باد والوں میں سے کوئی مباہد ہو سکتا ہے وَزَّوْجَ خِیرِ النِّسَا وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ تعالی نے خیر النِّسَا کہا ہے فرمائے خیر النِّسَا کہ یہ زوج ہیں یہ شہر ہیں خیر النِّسَا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وَا أَبَوَا السِّبَطَيْن فرحضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ابباجی ہیں لَمْ تَرَأَيْنِ مِسْلَهُ فرمیری آنکھ نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا وَلَا تَرَا حَتَّ الْقِيَامَةِ وَالْلِقَاءِ فرمائے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی نہیں آئے گا فَمَلْ لَعْنَهُ فَالَيِّيَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْعِبَادِ الْعَوْمِ الْقِيَامَةِ فرمائے جو حضرت علی پر اعتراج کرے حضرت علی پر تنقید کرے سب کو شکم کرے فرمائے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اس پر سارے بندوں کی لعنت ہے اور قیامت کے دن تک یہ لعنت ہوتی رہے گی یہ چاروں خلفاء راشدین کا تذکرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جامع خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے کیا ہے اور پھر ناماننے والوں کے بارے میں ایک ایک جملہ بولا ہے اور ترتیب وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے اطاف فرمائی ہے اور اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ چاروں چاروں مقامات پر جو سرزنش کی گئی کہ حضرت صدیق اکبر کے خلاف جو بولے اس پر لعنت حضرت فاروق عاظم کے خلاف جو بولے اس پر لعنت حضرت عثمان غنی کے خلاف جو بولے اس پر لعنت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو بولے اس پر لعنت یہ لعنت کا فتوہ میرا نہیں حضرت ابن باس کا ہے اللہ کا فضل ہے رب زلجلال نے ہمیں ان سب لعنتوں سے بچا رکھا ہے ہم ہر ایک کا نام لیتے ہیں خوش ہو کے لیتے ہیں ہر ایک کی شان بیان کرتے ہیں خوش ہو کے بیان کرتے ہیں اور یہ میعار جو دیا ہے اللہ تعالی نے اس میعار کے اوپر جو آخری سانس تک رہے اس بندے کو سننی کہا جاتا ہے محتشم سامین حضرات حضرت امیر معاویہ نے مزید کچھ سوالات ابن عباس سے کیے وہ میں اختصار کے پیش نظر نہیں کرتا جس وقت ابن عباس تقریر کر کے فارغ ہوئے تو حضرت معاویہ نے کیا داد دی صدق تجبن عباس ابن عباس تم نے ترازو پکڑا تھا تو کمال کر دیا مشکل بڑا تھا چاروں کو یوں بیان کرنا مشکل بڑا تھا کہیں کمی کا خطرہ ہو سکتا تھا فرمایا تم نے حق ادا کر دیا اشہادو انہ کا لسان اہل بیعت کا امیر معاویہ گوائی دیتا ہے کہ اللہ تعالی نے تم اہل بیعت کی زبان بنایا ہے تم لسان اہل بیعت ہو اہل بیعت کی تم زبان ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ہر انداز میں یہ خوبی عطا فرمائی ہیں جس وقت حضرت عبداللہ بن عباس محفل سے اٹھ کے بہر نکلے تو امیر معاویہ باقی لوگوں کو کہنے لگے ما قلمتہو قطو اللہ وجدتہو مستعیدن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ابن عباس سے سوال کیا ہو اور ان کی تیاری مجھے نظر نہ آئے اتنا اللہ نے ان کو علم دیا ہے کہ جس موضوع پہ چھیڑو ان کی پہلے ہی تیاری موجود ہوتی ہے اور بیان کرتے جاتے ہیں اور اسی کا ایک انداز یہ خطبہ خلافت راشدہ تھا جس کو میں اپنی طرف سے یہ نام دے رہا ہوں خطبہ خلافت راشدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ گلدستہ پیش کیا اور قیامت تک کے لیے ہمارے ایمانوں کو بہار عطا فرما دی بات کو مختصر کرتے ہوئے اب زندہ لوگوں کا تو عقیدہ تھا ہی صحابہ میں سے مرنے کے بعد یہ اگر کی بولا ہے تو اس عقیدے کو اس نے اظہار کیا مرنے کے بعد چونکہ یہ شان ہے اللہ کی اللہ فوسدہ کو بھی بلا لیتا ہے حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی ہیں مدینہ شریف میں ان کا وصال ہو گیا زور اثر کے درمیان وصال ہوا گھر والے اٹھا کے لے گئے اوپر کپڑا ڈال دیا مذرب کی نماز کے بعد خواتین اکٹھی تھی رو رہی تھی چادر کے نیچے سے وہ بول پڑے حضرت زید بن خارجہ کا یہ مکمل داستان ان کی تبرانی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو اننیس پر موجود ہے جس وقت وہ بولنے لگے تو گھر والوں نے چہرے سے کپڑا ہٹھا دیا اب فوت شدہ زید بن خارجہ پانچھے گھنڈوں کے بعد جس وقت بولتے ہیں تو کیا لفاظ تھے قالا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی خاتم النبی جین فرما مار کے بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں کسی سے پڑے ہوئے نہیں اور سب کچھ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری نبی بنایا ہے اس کے بعد کہتے ہیں ساداکہ ہو ساداکہ ہو ساداکہ سچ ہے سچ ہے سچ ہے ابو بکر الصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القوی الامین فرمایا بہت مضبوط آسحاب کا مالک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ہے زید بن خارجہ مرنے کے بعد جو گواہی دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کی نبوت پر اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر پھر کہنے لگے عبداللہ اللہ کا بندہ عمر امیر المومنین اللہ ذی کان اللہ یخافو فی اللہ لومت اللائم فرما وہ عمر جو حق بات کرنے میں ڈرتے نہیں تھے اور کمزوروں کو بڑوں سے حق لے کر دیتے تھے وہ سچ خلیفہ ہیں سچ خلیفہ ہیں سچ خلیفہ ہیں تین بار ان کا پہ تذکرہ کر دیا اور پھر تیسرے نمبر پر کہنے لگے وَعُثمان امیر المومنین رحیم بالمومنین فرما سچ ہے سچ ہے سچ ہے اور مومنوں پر بڑے رحیم ہیں اب حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا چکے تھے فوت ہو چکے تھے وصال ہو چکا تھا مگر پھر بھی اللہ کی بزرگوں کی اپنی شانے ہوتی ہیں گھر والے رونے لگے انہوں نے کہا ان سے تو چپ ہو جاؤ میری تقریر سنو میں دنیا سے جا چکا ہوں پھر بھی یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں حضرت زید بن خارجہ نے مر کے بھی جو ترتیب بیان کی پہلے نمبر پہ صدیق اکبر دوسرے نمبر پہ فاروق اعظم تیسر نمبر پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاجہ کر دیا یہ زندگی میں بھی عقیدہ ہے یہ قبر میں بھی عقیدہ رہے گا ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا تہذیب القمال کی اندر یہ بات موجود ہے خواب میں بھی یہ ترتیب سامنے آئی جس وقت ابو علی المفلوچ بہت بڑے بزرگ ہیں کہتے ہیں رائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معجر النائم میں نے خواب میں اپنے محبوب علیہ السلام کو دیکھا یار بھی ساتھ تھے اور کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے کہنے لگے میں نے دیکھا تو بیٹھے کیسے تھے نبی علیہ السلام سنٹر میں وابو بکر ان جمینے ہی ابو بکر دائیں طرف وعمر ان یسارے ہی عمر بائیں طرف وعثمان امامہ حثمان غنئ سامنے والی ان خلفہ حضرت علی پیچھے چاروں طرفیں سرکار درمیان میں ہیں دائیں ابو بکر بائیں عمر سامنے عثمان پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں ایس انداز میں جالسو علا رابیہ ایک دلے پر بیٹھے تھے وَعِذَنْ بَيْنَ عَدِيمِ سَبِيُنْ درمیان میں ایک بچہ کھیل رہا تھا قُلْ تُمَنْ حَذَا میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ کون ہے جواب آیا حَذَا عِبْرَاہِيم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے شہزادے حضرت عبراہیم رضی اللہ تعالی عنہو ہیں لہٰذا جس نے ظاہری حیات میں دیکھا تو یہی ترتیب دیکھی بعد از وفات محبوب علیہ السلام کے وصال کے بعد اگر خواب میں دربارِ رسالت میں کچہری لگی ہوئی ہے تو پھر بھی وہی ترتیب ہے جو نبی علیہ السلام نے ظاہری حیات میں عطا فرمائی تھی محتشم سامین حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ انداز تو تھا ہی تابین کا بھی انداز کیونکہ ہم پوری امت کے ہر سال میں یا عقیدہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہی ترتیب مانی گئی اور یہ غیروں کا پرابوگنڈا ہے کہ جس کی وجہ سے آج تشیعہ آل سنت میں داخل کیا جا رہا کچھ انپڑ نادخان اور کچھ جاہل گدی نشین اور کچھ باطل کی طرف مائل لیڈر ان کی وجہ سے حق و ماز اللہ دھننا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور پھر عوام تو کل انام ہوتے ہیں جو روش چلتی ہیں اس پہ چل نکلتے ہیں جس وقت اپنی معفل میں نعرہ لگاتے ہو تو نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے بعد حق ہے کہ خلافت کا نعرہ لگاؤ تاکہ پتا چلے کہ تم اس عقیدے پر ہو جو نبی علیہ السلام نے دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلندیاں اور عظمتیں بیان کرنا ایمان کا حصہ ہے مگر جب سرکار کے تین پہلے خلفاء کا تذکرہ چھوڑو گے تو کل جواب کیا دوگے خلافت راشدہ کا نعرہ چاروں کا ہے اس واسطے منکرین کو تشیعوں کے جو مناظر ان کو کہتے سنا گیا کہ تم نے عملاً وہ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کا مقام مان لیا کیوں تمہارے جرسوں میں ان کا نعرہ تیسرے نمبر پہ لگتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حید جبکہ تم خلافت بلا فصل کے قائل ہو اور خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو اس واسطے اپنے عقیدے میں ہر جگہ یہ اعلان کرو کہ نعرہ خلافت جو ہے اور نعرہ تحقیق جو ہے اس کے اندر جب چار یاروں کا تذکرہ آ جائے گا تو ساتھ حق کا بیان بھی ہو جائے گا کہ وہی ترتیب مان رہے ہیں جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے نبی علیہ السلام نے پڑھ کے سنا دی ہے اس واسطے بندہ وہ نہیں جو کسی کی ڈگر پر چل کے ڈوب جائے ہم حق والے ہیں شروع سے آ رہے ہیں ہمارے پاس جب یہ دگرییاں ہیں ہمارے پاس نبی علیہ السلام کے فرمان ہیں صحابہ کے کول ہیں تابعیم کے ہیں پوری ملت کے ہیں تو ہم کسی ان پڑھ کے کہنے پر اپنے شعار بدلنے یہ نہیں ہو سکتا اس واسطے ہزار بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا انارہ حیدری لگاؤ مگر خلافت راشدہ پہلے ہونا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ یہاں رفض کا بھی رد ہو رہا ہے خروج کا بھی رد ہو رہا ہے اور ہم نے اس یقین پر اپنے آپ کو برقرار رکھا ہے جو یقین نبی علیہ السلام نے امت کو عطا فرمایا تھا تعوین کا انداز کیسا ہے تحاوی شریف جلد نمبر ایک صفہ نمبر اکسو ستتر پر سعید بن تارک تعبین اپنے اباجی صحابی سے وہ پوچھتے ہیں کچھ لوگوں نے آج بھی فجر کی نماز میں کنوت کا مسئلہ بنایا ہوا تو سعید کہتے ہیں میں نے اپنے اباجی سے یہ مسئلہ پوچھا مسئلہ کنوت کا پوچھنا تھا اور ترتیب دیکھنا کیا بیان کرتے ہیں کلتل ابی میں نے اباجی سے کہا یا آباتی میرے ابا اباجی تم نے نبی علیہ السلام کے پیچھے بھی نماز پڑی تم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے بھی پڑی تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے بھی پڑی تم نے حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی پڑی اور تم نے یہاں کوفہ میں پانچ سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی پڑی میرے اباجی بتاؤ کیا یہ لوگ فجر میں کنوت پڑھتے تھے جس وقت حضرت سادھ نے حضرت تارک سے پوچھا تو کہنے لگے اے بنیہ مہدسن بچے کسی نے نہیں پڑھی اب پڑھنے والوں نے خود گاڑ لی ہے فجر میں کوئی کنوت نہیں ہے اس مسئلے میں اس وقت نہیں جانا چاہتا مگر میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر ایک تعبی مولا ہے نبی علیہ السلام کے بعد ترتیب اس نے کیا بیان کی اپنے اباجی سے کہا تو میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑی اور پھر حضرت سیدیق اکبر حضرت فروع اعظم حضرت عثمان اگنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور پھر جہاں یہ پتا چلا نمازی کتنا چوٹی کا ہے کہ جس نے ہر امام کے پیچھے پڑی ہے اور پھر یہ بھی پتا چلا کہ ان اماموں کے مشترکہ عقیدت مند تھے ایسا نہیں تھا کہ کوئی کہا میں سیدیق اکبر کے پیچھے تو پڑی یا عمر کے پیچھے نہیں پڑوں گا یا عمر کے پیچھے پڑی یا عثمان کے پیچھے نہیں پڑوں گا یہ سارے شیر و شکر تھے جس نے حضرت عمر کو قائد مانا ہے اس نے حضرت عمر کو بھی قائد مانا ہے جس نے حضرت عمر کو مانا ہے اس نے حضرت عثمان کو بھی قائد مانا ہے اور جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائد مانا ہے اس نے کوفہ میں پانچ سال حضرت علی کی مریدی بھی اختیار کی ہے لہٰذا یہ میں ایک امت کا view place کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی اختلاف کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا اتنی مشترکہ عقیدت تھی سب کے دلوں میں اور یہ ترتیب تھی جو ترتیب اس وقت گونج رہی تھی اللہ کے فضل سے آج بھی امارے سینوں میں موجود ہے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس بات کی طرف تمہیں خصوصی طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں یہ بڑا عظیم سلسلہ ہے اور لمبا موضوع ہے لیکن اپنے قرب و جبار میں اور برے سغیر کی چوٹی میں جو جھنڈا حضرت داتا صاحب کا نظر آتا ہے اس کا بھی تو تھوڑا ستذکرہ کرنا چاہیے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ رہ سے بڑا محب اہل بیت کون ہو سکتا ہے اور ان سے بڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلائے اور مرتبے کو پہچاننے والا کون ہو سکتا ہے کشف المحجوب اٹھا کے دیکھئے حضرت داتا گنج بخش حجویری آج جن کے مزار پر جہل اور اجا قسم کے ملنگ بھنگے پی کے مختلف نارے لگاتے کر رہے ہیں اور دین کے خلاف پاتے کر رہے ہیں اور قاف کو ایسے لوگوں کو لگام دینی چاہیے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علی جنہوں نے پنجاب میں توحید کے بیج بوئے تھے جس کی کھیتی آج بھی نظر آتی ہے وہ داتا گنج بخش حجویری کیا عقیدہ رکھتے ہیں صحابہ کرام الحمد ردوان اور خولفہ راشدین کے بارے آج اس چیز کو اگر کوئی بیان کرے گا تو اس پہ نظام ہم پہ آتا ہے تو یہ داتا صاحب پہ آ جائے گا یہ پوری امت پہ آ جائے گا محبت اہل بیعت وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمائی ہے اور اس سے آگے پیجے وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایاتا علی تمہارے بارے میں دو طب کے جنمی ہو جائیں گے جو تجھے حد سے بڑھ کے مانیں گے وہ بھی جنمی ہے اور جو تمہاری حقیقت اور مرتبہ نہیں مانیں گے وہ بھی جنمی ہے سیدھا جنت میں وہ جائے گا جو تمہاری وہ عشان مانے گا جو ہم نے تجھے عطا فرمائی ہے محتشم سامین حضرات حضرت داتا گنجے وقشہ جویری نے ایک پورا باب بنایا ائمہ صحابہ کہ صحابہ میں امام کون ہے صحابہ کے امام پہلے نمبر پہ ذکر کیا اور لفظ سننا پھر داتا ساتھ کے کہتے ہیں منہم ان میں اماموں میں صحابہ کے اماموں میں کون ہیں پہلے نمبر پہ فرما شیخ الاسلام لکب دیکھنا شیخ الاسلام اسلام کا پیر اسلام کا لیڈر شیخ الاسلام واز بعد انبیاء خیر الانا سارے لبیوں کے بعد ساری مخلوق میں پہلے نمبر کا آدمی شیخ الاسلام واز بعد انبیاء خیر الانا خلیفہ پیغمبر و امام و سید اہل تجرید و شینشاہ ارباب تفرید اس کا سادہ ترجمہ کروں تو ولیوں کا تاجدار ولیوں کا تاجدار تمام اہل تجرید کا بادشاہ واز آفات انسانی بعید فرما انسانی عیب جس میں کوئی نہیں واز آفات انسانی بعید انسان پر جو شاوتیں حملہ آور ہو جاتی ہیں اور جو انسان پر وصف سے آتے ہیں ان سب سے پاک کون فرما امیر المومنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان السدی داتا صاحب یہ ساری شانے بیان کرتے ہوئے فرما سحابہ میں جو پہلا امام ہے سحابہ کا اور سحابہ کا قائد پیش ہوا اور سحابہ کے لیڈر وہ شیخ علیہ السلام ہیں وہ ولیوں کے تاجدار ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سارے انسانوں میں افضل ہیں وہ کون حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے عقیدہ داتا صاحب کا اس عقیدے سے آج بغاوت ہو رہی ہے آج جاہر لوگ اپنی جہالت میں یا مختلف اپنے ذاتی مفادات کے چکر میں شیعوں کے چرنوں میں جا کے چرتے ہیں ان سے داد لیتے ہیں یا امداد لیتے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں لیکن امت کے مسلک کے ساتھ غداری کا جرم وہ کر رہے ہیں حضرت داتا گنجبک شجویری سے بڑھ کر مقام نبو بلایت کون جانتا ہے اور مقام بلایت کا کون پاسبان ہے حضرت داتا گنجبک شجویری رحمت اللہ علیہ نے پہلے نمبر پر پہلے نمبر پر صحابہ کے اماموں میں سے جس کا نام ذکر کیا وہ صدیق اکبر ہیں اور ان کی یہ ساری شانیں بیان کر کے سب سے بڑا مضمون ان کی شان میں لکھا دوسرے نمبر پر قربان جاؤں کیسے لفظ چونے انہوں نے منہم سرہنگ اہل ایمان اب حضرت فاروق کی باری ہے سرہنگ اہل ایمان سرہنگ کہتے ہیں فارسی میں سردار کو فرمایا اہل ایمان کا سردار شالوک اہل احسان فرمایا دین میں جو روحانیت ہے روحانیت کا پیشوا امام اہل تحقیق اہل تحقیق کا امام واندر بہر محبت غریب محبت کے سمندر میں ڈوبا ہوا انسان کون ابو حفظ عمر بن خطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ دوسری قیادت ایسے آبا میں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا اور کوئی کمی چھوٹی اس انداز میں بیان کیا جو شان نے ان کو رب زلجلال نے عطا فرمائی ہیں تیسرے نمبر پر اور یہ بار پر میں تو احساس دلا رہا ہوں اگر کسی گدی نشین کو دیکھنا ہے تو داتا صاحب کو دیکھو اگر کسی پیر کو دیکھنا ہے تو داتا صاحب کو دیکھو جو شخص لاہور میں بیٹھ کر لاہور والوں کو کعبہ دکھا سکے وہ دین بھی سچا دکھاتا ہے ہمیں چھوٹے چھوٹے لوگوں مفتیوں مفکروں اور اپنے خودساز مجددوں کی ضرورت کیا ہے ہمارے سامنے یہ داتا صاحب کی تعلیمات موجود ہیں اور تیسرے نمبر پر اب ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں گنجے حیاء آبادِ آلِ صفا حضرت عثمان کا تذکرہ ہونے لگا گنجے حیاء فرمائے حیاء کا خزانہ آبادِ آلِ صفا فرمائے سارے صوفیوں میں بڑا صوفی آبادِ اہلِ صفا متعلق بادرگاہِ رضا فرمائے تسلیم و رضا کا پیکر متحلہ بطریقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر وقت سرکار کی سنت کا زیور پہننے والا لکب دیکھو کس انداز کے ہیں کون فرمائے ابو عمر عثمان بن نفان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے یہ تیسرے لیڈر ہیں صحابہ میں یہ تیسرے امام ہیں اب داتا صاحب کی نگاہ ان کو یہ جانے اور تم پوری زندگی ان میں محفل میں ان کا نام نہ لو خلافتِ راشدہ کے زمن میں بھی ان کا تذکرہ نہ کرو تو پھر کیسے مسئلہ کے داتا پہنچایا جا سکے گا اور پھیلایا جا سکے گا حضرتِ داتا سے محبہ اور عقیدت رکھنے مالو اور ہونی بھی چاہیے جن کے لگائے ہوئے کھیت میں ہم پھل کھا رہے ہیں ایمان کا وہ رائے راجو کو جوتے مار کے نیچے نہ اتارتے شاید پنجاب کی مٹی شرک سے بڑی ہوئی ہوتی حضرتِ داتا گنج بخش کے یہ احسان ہیں لہٰذا ان کا دیا ہوا ایمان بھی محتبر ہے عقیدہ بھی محتبر ہے اس انداز میں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرمایا ہر وقت نبی علیہ السلام کی سنت کا زیور پہننے والے ہیں صاحب کی دیکھو یا خاجہ صاحب کی صحابہ کی یا تعبین کی پھر توجہ دل کی طرف کرو تو لگے گا دل کی بات ہو رہی ہے حضرتِ داتا گنج بخش اجویر کی چوتھے نمبر پر کہتے ہیں کیا خوب برادرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے بھائی و غریقِ بحرِ بلا مصیبتوں کا مقابلہ کرنے والے حرکِ نالِ بلا اللہ کی عشقی آگ میں جل کے پک جانے والے حرکِ نالِ وَلَا مُقْتَدَائِ جُملَ اَوْلِيَا وَاسْفِيَا اَوْلِيَا وَاسْفِيَا کے تاجدار کون عبو الحسن علی بن عبی طالب قَعَمَ اللَّهُ وَجَهُ الْكَرِيمُ فرمائیے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں جن کو رب زلجلال نے یہ شانے دی ہیں میرے بھائیو ہزار بار شکر ہے کتنا کتنی تھندک پہنچ دیا اس تذکرے سے اور اس انداز سے کوئی شخص ان میں سے ایک کے نام سے جلتا ہے کوئی دو کے نام سے جلتا ہے کوئی تین کے نام سے جلتا ہے اور کوئی چار کے نام سے جلتا ہے سننی وہ ہے جو ہر ایک کے نام سے خوش ہوتا ہے اور یہ یہ ہے جمہور کا مذہب یہ ہے طریقہ اور اس انداز میں بات ہوتی رہی ہے یہ جس شخصیت کا ان میں سے تذکرہ زیادہ ہو اس کے تذکرے کو روکنا ہرگز مقصد نہیں ہے مگر جن کو بھلایا جا رہا ہے کو کیوں بلایا جائیں سرکار جن کو سیٹیں دیکھے جائیں ان کو بھلا کے ان کو چھوڑ کے کوئی کامیابی کیسے پاسکتا ہے اس واسطے جو روش آل سنت کی اندر جہر لوگوں کی طرف سے ملنگوں کی طرف سے اور جہروں کی طرف سے آ رہی ہے اس کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے کہ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیڈروں کو نہ مانے حضرت علی کو کیسے مان سکے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا یہ تقاضہ ہے کہ جن تینوں کے ہاتھ میں حضرت علی نے ہاتھ دیا ان تینوں کی محبت کا پہلے اظہار کیا جائے محتشم صاحبی حضرت آپ کے صبر کا پیمانہ شاید لبریز ہو رہا ہو یہ میرے ذمہ ایک ڈیوٹی تھی اس کے لحاظ سے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آخری بات آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا مکتوبہ شریف میں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علی نے ایک خط کا تذکرہ ہے حضرت مجدد الفیسانی سے تو آپ واقف ہیں کہ جس وقت اکبر نے دینِ الٰہی بنایا تھا اسلام اور ہندو مت کو ملا کر تو جس شخصیت نے ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا ان کو مجدد کہا جاتا یعنی جنہوں نے مسلح سے انگڑائی لی تو اکبر کے دربار پر قیامت تاری ہو گئے وہ شریعہ لحق حضرت مجدد الفیسانی گوال یار کے قلعے میں بند رہ کر انہوں نے جہانگیر کو دین کے رحم جھکنے پر مجبور کر دیا جب ان کو دربار شاہی میں حکمران کے کہنے پر جھکانے کی کوشش کی گئی کہ سارے جو آکے جھکتے ہیں تم بھی تھوڑا سا جھک جاؤ حضرت مجدد کے سر کو دبایا گیا ناک سے خون بہ نکلا مگر پھر بھی سر نہیں جھکا اور یہ کہا سینہ تان کے ایک ہے کعبہ میرا اور ایک ہی مسجود ہے ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے دنیا کے بعد شاہو میں تو رب کے سامنے سر جھکاتا ہوں پارے سامنے نہیں جھکا سکتا اس مجدد کی تعلیمات پر پاکستان بنا تھا اور آج ہمارے سامنے قائم ہے وہ دو قومی نظریہ کے بانی حضرت مجدد الفسانی ان کا مکتوبات شریف کا دو چلدوں میں ایک بہت بڑا خزانہ اور یہ تاریخ میں اس امت کے اندر جتنی آپ کے مکتوبات کو شورت ملی ہے قبولیت ملی ہے اس کا حصہ اور خط لکھتے تھے یہ نہیں کوئی توجہ کرنے کے لیے جب کسی علاقے میں بگاڑ قیدہ ہوتا تھا تو خط جو لکھتے تھے جیسے کمانڈ پرینٹ چیف کا آج در جا رہا سیدھے ہو جاؤ یہ غلطی تم کر رہے ہو شیخ احمد کا خط تمہارے پاس آ گیا ہے اس وقت ایک غلطی ہو گئی تھی سامانہ شہرہ انڈیا کا پوری دعاست ہے اس میں ایک مسئلہ اٹھا حضرت مجدد الفیسانی کو پتا چل گیا مکتوب آشریف جلد نمبر دو کے اندر دفتر حصہ شسم اور دفتر دوم میں مکتوب نمبر پندرہ ہے سننا ہے اور یہ میری پوری گفتگو کا نچوڑ ہے اور آج کے درجنوں ظالموں کا اس میں جواب ہے جو ہمارے مسئلہ کا روپ دھار کے مسئلہ کی جڑے کاٹنا چاہتے ہیں حضرت مجدد الفیسانی کا کلم ان لوگوں کا حساب لے رہا ہے حضرت مجدد الفیسانی نے آل سامانہ کو خط لکھا زبیل احترام سادات اعظام و قدع و احالی و موالی کرام بلدہ سامانہ آنکہ سنیدہ شد کہ خطیبی آمکام در خطبہ عید قربا ذکر خلفاء راشدین را رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترک کردہ اور آن مجھے پتا چلا ہے سامانہ کی بستی کے پیرو سیدوں اور کازیوں سامانہ بستی کے امیروں فقیرو مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے شہر کے خطیب نے در خطبہ عید قربا ذکر خلفاء راشدین را ترک کردہ عید قربا کی تقریر میں تمہارے خطیب نے خلفاء راشدین کا نام نہیں لیا مجھے پتا چلا تمہارے خطیب نے عید قربا میں خلفاء راشدین کے نام نہیں لیے پھر فرمایا و احسامی متبرکہ اشارہ نہ خاندہ اور خلفاء راشدین کے برکت والے نام اس نے نہیں پڑے ونیر سنیدہ شک کہ چون جمع باؤ تارز نمودن بسا وہ نسیان اعتذار نہ کرتا اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جب کچھ لوگوں نے اس پر خطیب پر اعتراض کیا کہ تم نے نام کیوں نہیں لیا خورفہ راشدین کے تو اس نے آگے سے معذرت بھی نہیں کی کس طرح کہ کہتا میں بھول گیا اور بھول کے نہیں لیے حضرت مجدد کہتے ہیں اس نے نام نہیں لیے اور پھر اکڑ گیا اس نے معذرت نہیں کی کہ میں نے بھول کے نام نہیں لیے اگر بھول کے نہ لیے ہوتے تو کوئی بات نہ تھی بھول گیا تھا فرمایا اس نے معذرت نہیں کی بتمرد پیش آمدہ اکڑ کے پیش آیا وہ گفتہ اور اس نے یہ کہا چیش ہو جائے اگر اسامی خلفہ راشدین مزگور نہ شدہ کیا ہوتا ہے اگر خطبے میں خلفہ راشدین کا نام نہ لیا اے سادات سامانہ تمہارے شہر کے خطیب نے عیدہ قربان کے خطبہ میں خلفہ راشدین کے نام نہیں لیے پھر معذرت بھی نہیں کی کہ میں نے بھول کے چھوڑے ہو وہ اکڑ رہا ہے اور کہتا ہے کیا ہوتا ہے اگر خلفہ راشدین کے نام نہ لیے جائیں اب یہ صورت مسئلہ کا بیان تھا حضرت مجدد الفیسانی نے اس کو ذکر کر کے فرمایا اب سن لو مجھے خطیب پر یہ افسوس نہیں تجھ پر بھی افسوس ہے اقابر و احالی آمکام درین باب مسحلہ ورزیدن تم نے اس سلسلے میں غفلت کی اور سستی کی وشدت و غلزت بان خطیب بے انصاف پیشنام دن تم نے اس ظالم خطیب کو جوتے مار کے نہیں نکالا مجھے افسوس ہے تم پر اے سیدو سامانہ کے سیدو اور سامانہ کے مفتیو سامانہ کے قضیو تمہارے خطیب شہر نے عید قربا میں خلفہ راشدین کے نام بھی نہیں لیے پھر معذرت بھی نہیں کی پھر اکڑ رہا ہے اور پھر تم نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں اس کو سزا بھی نہیں دی یہ ذکر کرنے کے بعد کہنے لگے وائے نہ یک بار کہ ست بار وائے ایک بار افسوس نہیں سو بار افسوس ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اس پس منظر کو سن کے اپنے محول کو بھی ذرا دیکھ لو اگلی بات پھر سننا آج کتنے لوگ ہیں جو خلفہ شہر راشدین کا نام ترک کر رہے ہیں اس دھرتی پر ایسے جہل پیر بھی کچھ سجادہ نشین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے درباروں کی مسجدوں میں خلفہ راشدین کے نام خطبوں سے نکلوا دی ایسے ہو سکتے ہیں دین کے علم بردہ یا دین سے محبت رکھنے والے اب کچھ ایسے خطیب ہیں قرائے کے جو شیعوں کی مجالس میں زاکروں کی جگہ پر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں ہوش سے سننا حضرت مجدد کا یہ جملہ جن کو پیشما مانتے ہو مجدد الفیسانی کہتے ہو ایک سنی خطیب نے اپنی مسجد میں خلفہ راشدین کے نام ترک کیے حضرت مجدد الفیسانی دیکھو حساب کیسا کرتے ہیں فرمانے لگے ذکر خلفہ راشدین اگرچہ از شرائط خطبہ نیست لیکن از شاعر اہل سنت از فرمایا خلفہ راشدین کا نام خطبے میں لینا اگرچہ خطبے کی شرط تو نہیں مگر سنیوں کی پہچان ضرور ہے لفظ سننا خطبے میں خلفہ راشدین کا ذکر فرمایا اگرچہ یہ کیا ہے یہ خطبے کی شرط نہیں ہے مگر از شاعر اہل سنت سننی تب ہوگا جب خلفہ کے نام لے گا یہ شاعر میں سے ہے اگرچہ از شاعر اہل سنت شکر اللہ تعالی سایہم ترک نا کنت آنا بامد و تمرد مگر کسے کے دلش مریض وہ باطنش خبیصت میں ایک صوفی کی بات کر رہا ہوں میں ایک ولی کی بات کر رہا ہوں اور ولیوں کے ولی کی بات کر رہا ہوں وہ ولی جس کی ولایت نے شرک و غرب تک دھوم مچائی میں بغداد شریف میں رہ کے آیا ہوں خدا کی قسم بغداد ترکیا ماورائے نہر اور خراسان بدکشان اور ساری سلطنتوں کے اندر حضرت مجدد کی تعلیمات کے علم بردار آج بھی موجود ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے کیا فتوہ دیا فرمایا اس خطیب کا میرے نزدیک حکم یہ ہے جس نے خلفائر عاشدین کے نام ترک کیے کیا حکم ہے فرماتے ہیں آراب عمد و تمرد جو جان پوچھ کے نام چھوڑے خلفاء کا جان پوچھ کے کون ہے فرما دلش مریض اس کا دل مریض ہے و باطنش خبیص اس کا باطن خبیص ہے اس کا دل مریض ہے اس کا باطن خبیص ہے وہ خطیب بننے کا حق دار نہیں ہے اس نے خلفائر عاشدین کا نام ترک کیے اب ایک عالم مفتی کی بات ہوتی کوئی کہتا یہ تنگ نظر لوگ ہوتی ہیں فتوے لگاتے رہتے ہیں جس مجدد کے نظریے پر پاکستان میں رہ رہے ہو اس مجدد کا یہ فتوہ ہے فرمایا خلفائر عاشدین سے اتنا بغض کہ نام ان کا چھوٹے نہ فرمایا اس بندے کا ہم کوئی لحاظ نہیں کریں گے وہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے وہ برحق نہیں ہے وہ سچا نہیں ہے وہ کون ہے فرمایا اس کا دل مریض ہے اس کا باطن خبیص ہے اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے مسلک کی صورتحال کا احاطہ کیا فرمانے لگے جو بندہ خلفائر عاشدین کے نام چھوڑتا ہے حقبے کے اندر یا کسی اہم مقام کے اندر دو صورتیں ہیں یا تو اس لیے چھوڑتا ہے کہ اس کو چار میں سے پہلے دو کے ساتھ دشمنی ہے یا چار میں سے بعد والے دو کے ساتھ دشمنی ہے اگر کہتا ہے ذکر کروں گا تو پھر حضرت صدیق اکبر کا نام پہلے لینا پڑے گا حضرت فاروق عظم کا بعد میں لینا پڑے گا حضرت علی کا چوتھے نمبر پہ لینا پڑے گا تو میں کیوں ذکر کروں حضرت مجدد الفیسانی کہتے ہیں اگر فرض کنے کہ بتاسبو انات ترک نہ کردہ باشد اگر اس شخص نے اگر تر تقدیم و تفضیل حضرت شیخین متوقفست از طریقہ آل سنت رافدست اگر اس لیے چاروں کے نام نہیں لیتا کہ اس کو پہلے دونوں کی فضیلت میں شاک ہے تو فرمایا یہ بندہ سننی نہیں ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جس کو حضرت صدیق اکبر کے پہلے نمبر پر شک ہے اور حضرت فاروق عظم کے دوسرے نمبر پر شک ہے ان کی تفضیل کا قائل نہیں ہے اس بنیاد پہ نام ترک کر رہا ہے فرمایا وہ رافضی ہے وہ رافضی ہے وہ حق چھوٹ چکا ہے واغردار محبت حضرات خطنین مترددست اور اگر نبی علیہ السلام کے دونوں دمادوں سے پیار نہیں حضرت عثمان گنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نم ان دونوں کے ساتھ اس کا محبت نہیں دلی سمجھتا ہے کہ پہلے دو کا تو نام لے لیتا مگر یہ نام لینا پڑ جائے گا کیا فرماتے حضرت مجدد نیز آزال حق خارجست وہ بندہ بھی علیہ حق سے خارج ہے جو پہلے دو کی برتری نہیں مانتا وہ بھی رافضی ہے جو دوسرے دونوں سے پیار نہیں کرتا وہ بھی علیہ حق سے خارج ہے فرما اس خطیب نے اگر ان دونوں میں سے کسی وجہ پر بھی نام نہیں لیے تو یہ سنیوں کی مسجد کا امام نہیں ہو سکتا آل سنت کو جماعت وہ کرائے گا جو امت والا یہ عقیدہ رکھنے والا ہوگا دوسری جانب لی اگر فرض کنیم کہ بہتعصب و اناد ترک نہ کر داس چونکہ ہر طرح کا بندے شیک نکال سکتے تھے فرض کرو کہ اس نے تعصب کی وجہ سے نام نہیں لیا تعصب کی وجہ سے نام لینا ترک نہیں کیا دوسمنی نہیں تھی چاروں میں سے کسی کے ساتھ ویسے ہی نام چھوڑ دیا تو حضرت مجدد الفیسانی فرماتے ہیں من تشبہ بے قومن فہوا من اوم جو کسی قوم سے مشابت بنائے انہی کا ہوتا تو پھر یہ سنی نہیں ہوگا رافضی ہوگا اگرچہ دل میں اناد نہیں تھا مگر اس نے تشبہ تو کر لیا اس قوم کے ساتھ جن کو خلفائر راشدین کے نام سے آگ لگتی ہے پھر بھی مجرم بن جائے گا اور پھر فرما اتتاکو مم موازی تحم نبی علیہ السلام نے فرمایا تحمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو تو کیوں اپنے اوپر تحمت لگوارا نام لے تاکہ پتا چلے کہ اس کا ایمان کیا ہے لہذا ترق کرنے میں دو حدیثوں کی خلاف ورزی پھر بھی لازم آئے گی اگر وہ شخص جو ہے اس لیے ترق کرتا ہے اناد بھی نہیں ویسے ہی ترق کر دیا تو میرے بھائیو یہ خلافت راشدہ کے مضمون کا آخری حصہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا آج ہمارے مسلک پر جلغار ہو چکی ہے فتنوں کی اور مسلک کے اندر جو صدیوں سے پہلے دن سے عقید آ رہا تھا اس عقیدے پر کلھارے مارنے والے بھی لوگ پیدا ہو چکے ہیں ان کے اپنے اپنے غراز ہیں اپنے اپنے مقاصد ہیں آپ میری بات نہ سنیں ان کی کیسٹیں سننیں جو انہوں نے شیعوں کی مجلس میں جا کے تقریریں کی ہیں کہ کس انداز میں انہوں نے آل سنت کو ماذا اللہ وہاں جا کر ظلیل و رسوہ کرنے کی کوشش کی ہے اور ان رفضیوں کی عقائد کی ترجیح بیان کی ہے اور ان کے عقائد کی حملی روایات کو وہاں پر بیان کر کے ماذا اللہ آل سنت کا وہ مسلک اور وقار جو صدیوں سے آنی دیواروں کی طرح آ رہا ہے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے اس واسطے آج ہمیں اپنی اسرہ کی ضرورت ہے اپنے محفل میں اپنے مجمع میں خطیب خطبہ کے اندر اور تقریب کے اندر وہ انداز اپنائے جو حضرت داتا صاحب کا انداز ہے حضرت مجدد صاحب کا ہے ساری امت کا ہے سارے صلحہ اولیاء اور صالحین کا ہے اس میں آج کسی کی شخصیت اگر پیسے کے بلبوتے پر چمک چکی ہے تو اس کی چمک کا لحاظ نہ کیا جائے آل حق کی چمک کا لحاظ کیا جائے اور اس بات کو دیکھا جائے اگر اس مسلک کا ایک ستون حضرت مجدد الفیسانی صرف اس بنیاد پر ایک خطیب کو سنی مسجد کا خطیب نہیں مانتے کہ اس نے مشابت اختیار کی ظالموں سے چونکہ وہ ظالم جو صحابہ کے مخالف ہیں وہ فلفائی راشدین کا نام نہیں لیتے اس نے بھی نہیں لیا لہذا یہ ان جیسا ہو گیا اپنی مسجد میں جو صحابہ کے مخالفوں سے مشابت بنائے وہ تو سنی مسجد کا امام نہیں ہو سکتا اور جو ان کے گھر میں جا کے ان جیسا بن جائے اور ان کے عقیدے کے نظریے کی ترجمہ نہیں کرے وہ سنی مسجد کا لیڈر کیسی ہو سکتا ہے اس واسطے اسے میری بات سمجھ کے اسے معمولی ناقرار دینا میں نے قرآن و سنت کے یہ آرہا اور عمت کا عقیدہ تمہارے سامنے پیش کیا ہے ہمیں کوئی کسی کی پرواہ نہیں اگر کسی درگاہ کا کوئی سجادہ نراز ہوتا ہے تو ہو جائے اگر کسی پارٹی کا لیڈر نراز ہوتا ہے تو ہو جائے ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑا ہم نے گمد خزرہ کے والی کا کلمہ پڑا ہے ہم صدیق اکبر کی صداقت پر حضرت فاروق عظم کی عدالت پر حضرت عثمان غنی کی سخارت پر رضی اللہ تعالیٰ کی ولائق پر انشاءاللہ پہرہ دیتے رہیں گے آل بیت اطحار کی عظمتوں کے بھی جھنڈے لہرائے جائیں گے اور صحابہ کبار کی عظمتوں کی بھی جھنڈے لہرائے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور موجودہ زمانے کے جو چند نام نے حد بحروپیے اس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین